بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شرینڈز بس پوائنٹ میں ہوں شامدید تو آج ہم سب سے مشکل بات دسکرس کرنے جا رہے ہیں کہ جب بھی ہم اس طرح کا کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز تو لازمی آتی ہے کہ ہم لوگ یہ سیل کہاں پہ کریں گے تو دیکھیں جب بھی ہم لوگ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی بزنس ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے تو اس سے پہلے ہمیں مارکیٹ لازمی دیکھنی چاہیے کہ مارکیٹ میں اس کا کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اور کیا ویلیو ہے ہمارے پاس جو بھی جس چیز کا ہم بزنس کرنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو بکڑوں کی مارکیٹ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور آپ کو جگہ جگہ پہ بکڑی نظر بھی آئیں گے قربانی کے دنوں میں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سیل بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو گوشت ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ مریوں کے لحاظ سے یا پھر اگر آپ گائیں کے لحاظ سے اس کا دیکھیں تو اس کی جو ریٹ ہے گوشت کی وہ اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے آپ کو یہ بتاؤ گا کہ بزنس میں جب بھی کسی چیز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ بزنس آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ بزنس کرتے ہیں تو ابھی مارکیٹ میں بکروں کی بہت زیادہ اور بھی ضرورت ہے لیکن اس کے بہت جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بزنس ہے وہ حراب ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پلاننگ ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی گھر بھر ہے اس میں ہم لوگوں نے کوئی اچھی پلاننگ نہیں کی ہوئی جس کے لئے سے ہم لوگ وہ سیل پر جیزا کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھیکے سے نہیں کر پا رہے جس کے لئے سے ہمیں نقصان ہو رہے ہیں تو اب جب بھی کوئی نیا آدمی یہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز تو لازمی آتی ہے کہ چلو میں پیسے گھٹے کر کے یہ بزنس سٹارٹ کر بھی لیتا ہوں اور کہیں نہ کہیں سے میں جگہ بھی لے آتا ہوں اس کے علاوہ میں جہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ پرافٹ بھی ہو اور وہ پرافٹیبل کسٹمر بھی میں لیے ہونے چاہیے اب اس کا جواب ہر جگہ کے لحاظ سے مخصف ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی محنت پہ کہ آپ لوگوں نے محنت کس حد تک کی ہوئی ہے تو اب جب آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے تو سیل سے پہلے جو مہن چیزی ہے کہ آپ کے پاس مال کس طرح کا ہے آپ نے جو انوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے وہ انوائرمنٹ آپ لوگوں نے اچھی بنائی ہونی چاہیے آپ لوگوں کے جو خوراک ہے وہ اچھی دے رہے ہوں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس جو نسل ہو جو بریڈ ہو آپ لوگوں کی وہ اچھی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ سارے کام ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کام کو سیکھنا ہے تاکہ آپ نیکس ٹائم جب آپ اگین یا آستہ ایسا آپ کا بزنس چلنا سٹارٹ ہو تو آپ لوگوں وہاں پہ بیماریوں پہ کنٹرول کر سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ سال دو سال گزر جائیں اس کے بعد بھی آپ لوگ بلکل ایسا ہی ہے جس طرح ایک بلکل نیو بندہ سٹارٹ کرتا ہے اس سے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں نے بیماری آتی ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو آپ لوگ بھی بلکل ایسے ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر آپ کا ایسا ہی بزنس کرنے کا فائدہ نہیں رہے گا تو باقی یہ سائی چیزیں ہیں آپ کی اچھی ہوراک کیا ہوگی اچھی نسل کیا ہوگی اور بیماری پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے اس پہ میں چینل پہ بتاتا رہتا ہوں آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا اب دوستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سیل کہاں پہ کرنا ہے تو جیسے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ آپ کا جو مکھروں کا گوشت ہے وہ کلو بھی جو ہے وہ ہزار سے اوپر اس کا ریٹ چل رہا ہے تو بزنس میں لوگ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کسی چیز کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو اٹ مینز کہ اس کی سپلائی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اگر ایسا ہو کہ وہ چیز بک بھی نہ رہی ہو اور اس کے علاوہ سپلائی میں بھی کمی نہ ہو تو پھر اس کا ریٹ جو ہے آج سر آج سر ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب اس بات سے یہ آپ کو سمجھ آجنا چاہیے کہ یہاں پہ مرحید میں سپلائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگر کوئی بندہ اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے تو انشاءاللہ کام چل دے گا اب کیسے کام چلے گا اب آپ یہ سیل کین کی لوگوں کو کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آگے تین چار قسم کی لوگ آ جاتے ہیں جن کو آپ سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہی جو قسم ہے وہ گوشت وائی لوگوں کی ہے جو جس گوشت پساند کرتے ہیں دوسری جو قسم ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے کچھ لوگ سواب کی نیت سے یہ کام کرتے اب گوشت والے کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں لائک کسائی ہو گیا اس کے علاوہ ہوتل پہ آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں یا پھر شادی بیعہ میں مختلف حصہ کے فنکشن ہیں تو وہاں پہ اس کا جو گوشت ہے وہاں پہ آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں اب آپ لوگ انہیں ٹارگٹ کہاں پہ کرنا ہے یہ آپ لوگ اپنے ایریا کے حساب سے تھوڑا بہت خود محنت کریں گے سروے کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے دن دوسرے جو شکین حضرات ہیں اس کے لئے اگر آپ کے ٹارگٹ وہ لوگ ہیں تو پھر آپ کو کوئی اچھی جو بریڈ ہے وہ رکھنی پڑے گی تاکہ مختلف جو خوبصورت قسم کے خوبصورت نسل کے جو بکڑے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ جب اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے تو وہ پھر انہیں وہاں سے مایوسی نہ ہو اور دوسرا اگر وہ آپ کے پاس بار بار آتے رہے ہو اس طرح آپ کا بزنس چل سکتا ہے دین جو ٹھارڈ ورن آتا ہے کہ سواب کی نیت سے لائک اقیقہ ہو گیا صدقہ ہو گیا اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکریاں پالی تھی تو یہ ایک سنت کی نیت سے بھی لوگ بکریاں پالتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کے لئے بکریاں لوگ رکھتے ہیں تو آپ کا کام یہاں پہ بھی چل سکتا ہے اگین وہی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ایریا میں دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ میند کیا ہوگا آپ کا ٹارگٹ گوشت بیچنا ہوگا شکین حضرات آپ کے ٹارگٹ ہوں گے یا پھر اقیقہ صدقہ یا پھر ایس ایس کچھ دودھ پینے والے اگر کوئی شکین حضرات ہیں تو وہ آپ کے ٹارگٹ ہوں گے یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہے آپ نے اپنے ایریا کے حساب سے دیکھنا ہے میں ویڈیو میں آپ کو ایسا نہیں بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہے گوشت بارے لوگ آپ کو کیسے ملیں گے شکین حضرات آپ کو کیسے ملیں گے تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو شروع میں ہی آپ لوگوں نے جو ہم لوگ گلتی کرتے ہیں شروع سے یہ اگدم بڑے لیول پر سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پورے ملک کو ٹارگٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ہم لوگ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتے تو شروع میں ہی آپ لوگوں نے اگدم سے بہت بڑے لیول پر نہیں سوچنا جسٹ آپ لوگوں نے پہلے یہ کریں کہ آپ جسٹ جو آپ کا اپنا علاقہ ہے اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو کچھ چھوٹی سی کالونی کو ٹارگٹ کر لیں جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں تو جسٹ یہاں میں رہے لیول پرنی میں رہتا ہوں تو پورے لیول پرنی کو ٹارگٹ ہم لوگوں نہیں کرنا بلکہ جسٹ ایریا میں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کالونی بنی ہوگی اس کالونی کو ٹارگٹ کر کے اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس کالونی سے باہر نکل کے دوسری کالونی کو آس پاس جو کالونی ہے اس کے اگزیس کرتی ہیں اس کو ٹارگٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ لوگ ایک سٹی کی سطح پہ آئیں گے دین سٹی سے باہر نکل کے آپ لوگ جو آس پاس آپ کے مخصف اور سٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے آہستہ آہستہ آپ ایک پورے جو زیلہ ہے جو پریوینس ہے آپ کا اس کو ٹارگٹ کریں گے اور دین پھر اس کے بعد آپ کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور دین پھر آپ انٹرنیشنل مرکیٹ کو اگر آپ لوگ اچھا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی انٹرنیشنل مرکیٹ کو بھی ٹارگٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستانی گوشت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو گوشت آپ کو ملتا ہے یا یہاں سے جو نسل آپ کو ملتی ہے وہ ایک حلال گوشت ہوتا ہے تو اس نیت سے بھی لوگ آپ کو بہت زیادہ پاکستانی گوشت کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ بیچنا آپ کا کام ہے محنت کرنا آپ کا کام ہے جس میں آپ کو ویڈیو میں یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا کیسے ہے کام میں آپ کو کروا نہیں سکتا نہ ہی میں آپ کو گھر سے اٹھا کے باہر لے کے جا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے تو جس گھر میں بیٹھ کے پلاننگ نہ کرتے رہیں بلکہ تھوڑا سا پریکٹیکلی تھوڑا سا باہر نکلیں پریکٹیکلی کام کرنا سٹارٹ کریں تاکہ ایک دن آپ لوگ کمیاب بھی ہو سکیں تو اس لیے بزنس سے ڈرنا چھوڑیں آپ لوگ اور آپ کسی بھی اچھی شاہ پہ جا کے وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ڈیلی کے مختلف بکرے وہاں بھی زبا کی جاتے ہیں اور شام تک وہ سارے کے سارے سیل بھی ہو چکے ہوتے ہیں لوگ ایک طرف مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ جو ہزار سے اوپر کلو آپ کا گوشت بک رہا ہے وہ بھی آپ کا ڈیلی کا ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کا اس گوشت کو پسند کرنے والے لوگ بھی بہت سارے ہیں دوسری طرف اگر آپ لوگ اچھی نسل کے بکرے رکھے ہیں آپ لوگوں نے تو وہ آپ لوگ قربانی کے دنوں میں سیل کر کے کیونکہ قربانی کے دنوں میں 90% لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس جو بھی جانور ہو اس کا گوشت بہت زیادہ ہونا چاہیے بلکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے نسل کا جانور ہو خوبصورت سے خوبصورت جانور ہو تو اگر آپ نے ایک اچھی نسل رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس خوبصورت جانور ہیں تو آپ ایک ہی بکرے سے آپ کو 20-25 ہزار فائدہ ہو سکتا ہے اور ایون کے اس سے زیادہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے اب یہ آپ کی تیاری پہ ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کتنی اچھے بکرے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیسا محول ان کو دیا ہوا ہے اور دین اس کے بعد آپ کی جو سیل کرنے کی پلاننگ ہے جو آپ کی سیل وہ اقدام سے آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی آپ کو دو تین سال لگانے پڑیں گے دین آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہم لوگوں نے کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ہم لوگ ان کو ڈیل کر کے وہاں سے ہم لوگ اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے کچھ کام آ جائے گی انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ اس طرح کے بزنس ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جب بل آئیکن آئے گا اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں گے جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کو انٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے کرے گا تو اسی طرح کے بزنس آئیڈیا ڈسکس کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے کوئی بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آ جائے گا اور وہاں سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی